بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے ایسے ٹیشوز بیٹا ہمارے پاس یہ چپٹر نمبر فور ہے اس چپٹر نمبر فور میں ہم نے سوارٹ سلیبرز کی اکورڈنگ جو ہے وہ ٹیشوز سے پہلے تک پورشن کور کیا تھا کیونکہ ہمارے اس چپٹر کا نام تھا سیلز اینڈ ٹیشوز کیا نام تھا سیلز اینڈ ٹیشوز یعنی ہم نے سیلز کے بارے میں پڑھ لیا تھا سیلز اینڈ ٹیشوز لیکن ٹیشوز رہ گئے تھے پچھلے سال سمارٹ سلیبرز کے اکورڈنگ نہیں تھے اس سال سمارٹ سلیبرز فالو نہیں کر رہے تو اس لئے کمپلیٹ سلیبرز جو لیکچر مسنگ ہیں وہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے ٹیشوز ہے ٹیشوز کی کیا ڈیفائن ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے چپٹر نمبر فور میں پڑھا تھا ٹیشوز کیا ہوتے ہیں پیٹھے یہ گروپ آف سیمیلر سیل ہے کیا ہے یہ گروپ آف سیمیلر سیلز گروپ آف سیمیلر سیلز اور بھی کیا باتیں تھیں پرفارمنگ سیم فنکشن پرفارمنگ سیم فنکشن یعنی ایک ہی قسم کے سیلز ہوتے ہیں اور ایک ہی کانسر انجام دیتے ہیں اس کارڈ اس کو ان کیا نام دیتے ہیں ٹیشو اس کو ان کیا نام دیتے ہیں ٹیشو بیٹے آج کے اس لیکچر میں میں اینیمل اور پلانٹ ٹیشو کا اوور ویو دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اس کی کلاسیفکیشن فلوشیر ڈائیگرام ہم یہاں پہ بنائیں گے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر ہم ون بے ون کر کے ہر لیکچر میں کبر کریں گے تو بیٹے ہمارے پاس دو ڈائپ کی ٹیشوز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس اینیمل ٹیشوز ہیں اور دوسرے ہمارے پاس پلانٹ ٹیشوز ہیں پلانٹ ٹیشوز بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پھر ان کی کلاسیفکیشن ہم پلانٹ ٹیشوز کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بیٹے جو اینیمل ٹیشوز ہوتے ہیں یا اینیمل کی باڈی ہوتی ہے یاد رکھنا ہماری پوری باڈی فور ٹائپ کے ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہے چار قسم کے ٹیشوز ہیں بیٹا ہماری باڈی میں ٹھیک ہے ان کے اندر نمبر ون پہ آجاتے ہیں ہمارے پاس اپیثیلیر ٹیشو کیا ہیں کون سے ٹیشوز ہمارے پاس سب سے پہلے اپیثیلیر ٹیشو ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیشوز ہیں وہ آپ کنیکٹیو ٹیشو کر لو کلیر اپیتھیلیو ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو اچھا جی اس کے علاوہ اور کون سے ٹیشوز ہیں مسل ٹیشو کلیر اچھا جی لازٹ ون جو آپ ویل فیمیلیر بھی ہوں گے اس سے آپ لوگ نے ایٹھ کلاس میں بھی پڑے ہوں گے نروس ٹیشو پڑے ہوئے نا نروس ٹیشو بہت سمپل سمپل سے ہیں تو ہمارے پاس اینیمل ٹیشوز فور ٹائپس کے ہیں نمبر ون اپیتھیلیو ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو مسل ٹیشو نروس ٹیشو جنرل جنرل آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ کہاں ہوتے ہیں اپیتھیلیو ٹیشو جیسے اپیتھیلیو ہے ہماری سکن ہے ہماری باڈی کو کور کرتے ہیں چاہے وہ اندر والی سائیڈ سے کور کر رہے ہوں آرگن کو یا باہر والی سائیڈ سے کور کر رہے ہیں تو یہ کوریگ ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو یہ چیزوں کو جھوڑتے ہیں آپس میں جیسا نام ویسا کام کلیر اب دیکھیں ہڈیاں ہماری ایک ہڈی دوسری ہڈی سے جوڑ پر جڑی ہوئی ہوتی ہے کو کنیکٹیو ٹیشو خیارолн album پھر مسل ٹیشو بیٹھے مسل پٹھے جس کو ہم کہتے ہوں یہ ہماری باڈی کے مسل ہیں سکلےٹل مسل ہیں ہارڈ کے مسل ہیں سموس ہ aux مسل جو بلڑ لونڈ کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پر مسل آجیں گے نروس ٹیشو آپ کو بتا ہے ہمارا برین ہے ہمارا سپائنل پوڈ سارا کسی ایسا بنا ہوئے نروس ٹیشوز کا بنا ہوئے تو ہم ون بے ون ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے تو پہلا لیکسر ہم اپیثیلین ٹیشوز کے بارے میں دیکھیں گے اب پیٹے پلانٹ ٹیشوز ہیں پلانٹ ٹیشوز بھی دو قسم کے ہیں ایک ہمارے پاس سمپل ٹیشو ہے اور دوسری طائب کے جو پلانٹ ٹیشوز ہیں بیٹا وہ کمپاؤن ہے کمپاؤن یا پھر ہم ان کو کمپلیکس ٹیشو بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کمپلیکس ٹیشوز یہ سب سے کم ٹائپ کے ہیں فردر اس کو ہم پہلے بڑھ لیتے ہیں تو سمپل ٹیشو تھوڑے سے لیندھ ہی ہیں اس لیے اس کے لیے ہم یہ ساری سپیس بچا لیں گے بیٹا جو کمپاؤن ٹیشوز ہیں یہ فردر ٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ان میں زائلم ٹیشو اور دوسری طرف ان میں ہمارے پاس فلائم ٹیشو زائلم ٹیشو اور فلائم ٹیشو یہ کمپاؤن ہے اور یہ سمپل ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کمپاؤن یا کمپلیکس ایک سے زیادہ قسم کے سیلز ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا ٹیشو وہ بنتا ہے جس میں ایک سیمیلر سیلز ہوں سیمیلر سیلز ہوں اور سیلز ایک سے زیادہ ہی ہوں گے ہمیشہ سیلز ملیں گے تو ٹیشو بنتا ہے تو کمپاؤن ٹیشو میں یا کمپلیکس ٹیشو میں ایک قسم کے سیلز نہیں ہوگے ایک سے زیادہ قسموں کے سیلز آپس میں ملیں گے اور پھر وہ جا کے اس ٹیشو کو بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں فردر ٹو ٹائپ کے ہیں نمبر بان پر زائلم ٹیشو ہے اور فلائم ٹیشو ہے کمپاؤن ٹیشو میں فردر اب ہم سیمپل ٹیشو کو آگے لے کے چلتے ہیں پیٹا ہم کہتا ہے سیمپل ٹیشو کے اندر ہمارے پاس دو میجر کیٹیگریز ہیں ایک ہمارے پاس ہے میریسٹیمیٹک ٹیشو کیا ہیں میریسٹیمیٹک ٹیشو دوسری طرف ہے ہمارے پاس پرماننٹ ٹیشو کیا ہیں میریسٹیمیٹک ٹیشو ہیں پرماننٹ ٹیشو اب میریسٹیمیٹک ٹیشو کی بھی فردر آگے ٹائپس ہیں جو اس کی سب ٹائپس میں لکھی ہوئی ہیں میٹے میریسٹیمیٹک ٹیشو ہمارے پاس اپیکل میریسٹیم میں ہوتے ہیں انٹرکیلری میریسٹیم اور تھرڈ ون دیٹیز لیٹرل میریسٹیم لیٹرل میریسٹیم یہ ہمارے پاس میریسٹیمیٹک ٹیشو کی فردر ٹائپس ہیں اب جو پرماننٹ ٹیشو ہیں ان کی فردر کون کون سی ٹائپس ہیں وہ دیکھتے ہیں پرماننٹ ٹیشو میں بیٹا ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں اپیڈرمل ٹیشو کیا آتے ہیں اپیڈرمل ٹیشو کے علاوہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں پلانٹ میں گراؤنڈ ٹیشو کیا آتے ہیں گراؤنڈ ٹیشو کے اندر جو مین سیلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پیرن کائمہ سیلز پیرن کائمہ سیلز بھی کہہ دیتے ہیں یا پیرن کائمہ ٹیشو بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تیسری قسم کے جو اس کے اندر ٹیشو ہوتے ہیں ان کو ہم ذرا یہاں نیچے لے آتے ہیں کیونکہ وہ ذرا فردر ان کی ایک دو ٹائپس ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں پھر اس کی ٹائپس بناتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس سپورٹ ٹیشو بیٹے کیا ہیں سپورٹ ٹیشو سپورٹ ٹیشو فردر یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ٹائپ کے ہیں چھوٹے پلانٹس کو سپورٹ دینے والے اور بڑے موٹے تناور درخت کو سپورٹ دینے والے جس میں ہمارے پاس کولن کائمہ ہیں اور دوسرے ہیں سکلیرن کائمہ ر ای این سکلیرن کائمہ کولن کائمہ اور سکلیرن کائمہ یہ ہے ہمارے پاس بیٹھے کلاسیفیکیشن پلانٹس اور انیمل ٹیشوز کی انیمل ٹیشو چار قسم کے ہیں اور پلانٹ ٹیشو میجر ٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں سیمپل کمباؤنڈ سیمپل میں فردر دو آپ کی بوک میں ا اور ب کر کے لکھا ہوئے اس کو اے ٹیشو اور یہ بی اے میں میریسٹیمیٹک بی میں پرماننٹ میریسٹیمیٹک کی فردر آگے ڈیٹیل ہے اپیکل میریسٹیم، انٹرکیلری میریسٹیم، لیٹرل میریسٹیم پرماننٹ ٹیشوز میں فردر اپیڈرمل ہیں، گراؤنڈ ہیں اور سپورٹ ٹیشوز ہیں سپورٹ ٹیشو میں فردری ہیں یہاں سے جو لانگ کرسن پوچھے جاتے ہیں آپ سے ٹیشوز کے پورشن میں سے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر ہم ون بے ون کو ڈسکس کریں گے اپی ٹیلیر ٹیشو لانگ کرسن پوچھا جاتا ہے مسل ٹیشو پر لانگ کرسن پوچھا جاتا ہے اینیمل ٹیشوز میں سے پلانٹ ٹیشوز میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ میریسٹیمیٹک یہ سارا پوچھا جاتا ہے یہاں تک آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کافی دفعہ جانب سپورٹ ٹیشو بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس میں دو ڈائپس ہیں کولنکائما اور سکلیرنکائما اور یہ ملے کمپاؤنٹ ٹیشوز اس کو دو تین دفعہ چار دفعہ لکھو گے جب تک یاد نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اب ہم نیکس لیکچر میں اپیثیلیو ٹیشوز کے بارے میں بڑھتے ہیں اس کے بارے میں بکس کے اندر فردر ڈیٹیل وہ ٹیشوز کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں یہ ویری سمپلیسٹ کلاسیفیکیشن ہے جو ٹیشوز کی یہاں پہ ہم نے لکھی ہے ٹھیک ہے اس ہال ٹوپک میں ایک ایک ویسٹن ہو ٹوپک میں سیکشن میں پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ